انبیاء اکرام علیہ السلام کا طریقہ کہ کوئی دوسرا گالی بھی دیتا ہے تو گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے میرے والد ماجد حضرت مارا مخصیبہ مشبی صاحب قدر صلی اللہ علیہ وسلم رہو فرمایا کہتے تھے کہ دیکھو انبیاء اکرام کو کیا کچھ نہیں کہا گیا حضرت حضرت حود علیہ السلام کو کہا گیا کہ اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاحَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْقَاذِبِينَ ہم تو تمہیں بے عقوب سمجھتے ہیں جھوٹا سمجھتے ہیں اب اگر کوئی اور آدمی ہو جو مقتدہ ہو اس سے کوئی شخص یہ کہہ کہ تم بے عقوب ہو جھوٹے ہو تو آج جذبات کا تقاضی یہ ہوگا کہ بھئی تو جھوٹا ہے تیرا باپ جھوٹا تیرا دادا جھوٹا لیکن پیغمبر کا جواب یہ ہے کہ اے میری قوم میں بے عقوب نہیں ہوں لیکن مجھے رب العالمین نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے اس وقت سے تمہیں پاہلے تعلیم دے رہا ہوں تو کوئی گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا یہاں بھی اس یہودی کی بتینتی کے باوجود سرکار عضو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے برے الفاظ زبان سے نکالنے سے منع فرمایا اور یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فحش اور تفحش کو پسند نہیں کرتا یعنی برے الفاظ زبان سے نکالنے کو پسند نہیں کرتا اور ایک اور حدیث مہر تعالیٰ سے دیکھ کر رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مَا كَانَ الرِّفْقُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ وَمَا نُزْعَ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ کہ نرمی جس چیز میں بھی داخل ہوگی اس کو زینت بخشے گی اور جس چیز سے بھی نرمی نکال لی جائے گی اس میں عیب تعدہ کر دے گی تو نرمی کے ساتھ پیش آؤ الفاظ جو ہیں وہ سخت استعمال نہ کرو یہ بہت بڑی تعلیم ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے جذبات میں آ کر اپنے مخالف کو اپنے دشمن کو برے الفاظ سے خطاب کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے افسوس ہے کہ ہم لوگ اپنے بعض اوقات دینی جذبہ سمجھ کر کہ ہمارے دینی غیرت کا تقاضی ہے دینی حمیت کا تقاضی ہے ہم بعض اوقات ایسے الفاظ استعمال کر لیتے ہیں کہ جو ایک مسلمان کو استعمال کرنے نہیں چاہیے تو یہاں تعلیم دیدی نبی کرے کہ اگر کوئی غیر مسلم کرتا ہے سلام تو سلام کا جواب میں وَعَلَيْكُمْ قَهُوْتْ اگر اچھے الفاظ سے کہہ رہا ہے تو اچھے تو اس کا بھی جواب یہی ہے اور اگر بگاڑ کر کہہ رہا ہے تو اس کا جواب بھی یہی ہے وَعَلَيْكُمْ جس کے تم مستقیق ہو وہ چیز تمہیں لطلاتہ فرماتے گا تو یہ تعلیم دی ہے نبی کریم سر وعد وعالم صلی اللہ علیہ وسلم میں سلام سے متعلق اور یہ بھی میں نے پچھلے جمعہ میں آس کیا تھا کہ یہ بھی اس وقت ہے جبکہ دوسرے کو اس سلام سے کوئی تکلیف پہنچنے کا اندیشہ نہ ہو اگر تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو کوئی آدمی مشغول ہے اس کو مشغولیت میں خلل ڈالنے کے لئے خلل پڑتا ہے تو پھر سلام کرنا مسنون بھی نہیں موسیقی